واہ یا کیا میچ کھیلا ہے ملتان سلطان یہاں جتنی تریف کی جائے محمد رزوان اور ملتان سلطان کی وہ کم ہے ملتان سلطان اور لہور کلندر کے درمیان پی ایسر کا ایک اور کانٹیدار مقابلہ اس طرح ہی ہمیں کانٹیدار مقابلہ کل دیکھنے کو ملے تھا جو پشاور ظلمی اور کوئٹا گلائیڈیٹرز کے درمیان کھیلا گیا تھا سب سے پہلے بات کروں اگر لہور کلندر اور ملتان سلطان کے درمیان میچ کی تو جلدی سے آپ کو اس میچ کی اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ ملتان سلطان نے لگا ہی نہیں کہ دو سو چھے رنز کا حدف کے تعقوب میں ہے سب سے پہلے میچ پر جلدی سے میں آپ کو تمام اس کی تفصیل بتاتا چلوں ملتان سلطان کے کپتان محمد رزوان نے ٹاس جیت کر ایک دفعہ پھر لہور کلندر کے کپتان شہین افریدی کو بیٹنگ کی دعوی دی شہین افریدی نئے نئے کپتان بنے ہیں لہور کلندر کے اس سے پہلے محمد حفیظ بھی کپتانی کر چکے ہیں مکرہ بیس آورز میں لہور کلندر نے دو سو چھے رنز کا حدف سیٹ کیا جبکہ لہور کلندر کی طرف سے ٹاپ سکورر فخر زمان رہے جنہوں نے تیس ترین ففٹی بنائی اور جواب میں ملتان سلطان کی بیٹنگ آؤٹسٹریننگ ایک دفعہ پھر تریف کرنی پڑے گی محمد رزوان اور ان کا جتنا ساتھ دیا شان مسعود نے وہ انتہائی تریف کے قابل ہیں اگر جلدی سے بیٹنگ کی بات کروں ملتان سلطان کے سکور کارٹ پر نظر ڈالی جائے تو ملتان سلطان کی طرف سے دو ہی ٹاپ سکورر رہے شان مسعود اور کپتان محمد رزوان دونوں نے ایک دوسرے کا برپور ساتھ دیا اور دو سو چھے رنس کا حدف بہ آسانی حاصل کر دیا اور رہی صحیح قصر ملتان سلطان کی جانت سے شان مسعود اور ٹیم ڈیورڈ نے پوری کر دی یوں ملتان سلطان نے دوسری جیت پی ایس ایل سیون میں اپنی درچ کروای ہے ناظرین اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل انفرمیشن آئیکن کو سبسکرائب کریں ساتھ بل آئیکن کو ضرور پریس کریں شکریہ